سیلف منیجمنٹ کیا ہے؟ سیلف منیجمنٹ میں دو الفاظ ہیں اول یعنی سیلف اور دوسرا یعنی منیجمنٹ سیلف کا مطلب ہے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو جس چیز کو منیج کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے جیسے یہ کہ گھر کیا ہے؟ گھر کسے کہا جاتا ہے؟ معاش کیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ شادی کیا ہے؟ شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ وغیرہ وغیرہ یہ تمام وہ احساسات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ میں ہوں یہ شعور آتا ہے تو آدمی خود کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے اسی کو سیلف منیجمنٹ کہا جاتا ہے جس فرض کے اندر یہ احساس نہ ہو اس کے مطالق کہا جائے گا کہ وہ نارمل نہیں ہے معاشرے میں جو لوگ کپڑوں کے بغیر پھر رہے ہوتے ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے مطالق کہا جاتا ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے جن کے پاس رونے یا ہسنے کی وجہ عجیب ہو یا وہ زندگی کی ڈکر سے ہٹ گئے ہوں ایسے لوگوں میں سیلف منیجمنٹ نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی سیلف منیجمنٹ کا لیول اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود ان کے افکار زندہ رہتے ہیں جیسے صدھار تھا گوثم بودھ نے کہا کہ خواہش مار دو تو تم غم مر جائے گا آج لوگوں کو گوثم بودھ کی شکل و صورت کا نہیں پتا مگر اس کی سیلف یا ذات سے نکلی ہوئی باتوں پر آج بھی دنیا غور کر رہی ہے اسی طرح یہ جملہ کہ اگر دجلہ و فراد کے کنارے کتہ بھی مر جائے تو عمر رضی اللہ عنہ اس کا جواب دے ہے یہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظیم سیلف منیجمنٹ کا اظہار کرتا ہے